بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیٹی بیس میں خوش آمدید دوستو آج کی کلاس بڑی انٹرسٹنگ کلاس ہے اکثر میرے سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اس طرح کے لوگوز کس طرح کریئٹ کیا جاتے ہیں تو آج کی کلاس میں میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ اس طرح کی لوگوز ہم کس طرح کریئٹ کریں گے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ بل کا ایکن دبائے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں کلاس کو دوستو اس طرح کی لوگوز جو پلیس ہو چکے ہوتے ہیں مختلف شیشے پر والز پر یادی آپ کو اکثر انٹرنٹ پر نظر آتے ہوں گے ایک تو ان کا کام بہت ہی زیادہ ہے دوسرا یہ کہ آسانی سے کوئی سکھاتا بھی نہیں ہے حالانکہ یہ بہت ہی آسان کام ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو نہیں سکھاتے اور اس کے ذریعے وہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں فائیور پر بھی اس کا بہت زیادہ کام ہے تو ان کو موک اپ کہتے ہیں موک اپ تو جب بھی آپ نے اس کو سرچ کرنا ہو گوگل سے یا کہیں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہو تو آپ نے موک اپ فری موک اپ ڈاؤنلوڈ اس طرح کا آپ نے لکھنا ہے اور یہ انٹرنیٹ پر آپ کو کافی اچھے اچھے اور بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے موک اپ فری ڈاؤنلوڈ اس طرح تو آپ کو کافی سارے ڈاؤنلوڈ مل جائیں گے میں نے یہ ایک دو ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے اپنے ساتھ ایک 3D گلاس ونڈو اور ایک ہے وال اب اس میں ہم اپنی لوگوں کو کس طرح امبیڈ کریں گے وہ میں آپ کو اس کلاس میں انشاءاللہ تفصیل سے سکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کولنا ہے اپنے فوٹو شاپ فوٹو شاپ اپن کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے وہ موک اپ کولنا ہے جو آپ نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہو جیسے سب سے پہلے ہم 3D گلاس والے پر اپنی جو ہمارا لوگو ہے اس کو پلیس کریں گے یہ آپ کے سامنے اس طرح کی ہوگی جب آپ اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اپنا لوگو لے آئیں تو آپ نے ساتھ وہ دوسری جو آپ نے پلیس کرنی ہے وہ آپ لے کر آ جائیں جیسے میرے پاس یہ یہ ہم اس آئی ٹی بیس کے لوگو کو ہی اس کے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں اب اس وقت میرے سامنے دور ڈاکومنٹ کھولے ہیں ایک یہ لوگو موقع اور دوسرا جو ہم نے پلیس کرنا ہے یہاں پر آ کر آپ اس لیئر پینل پر آ جائیں اور یہاں پر انہوں نے آپ کو تو واضح طور پر لکھا ہوگا کہ آپ نے اپنی لوگو یا جو بھی ہے وہ آپ نے کہاں پر پلیس کرنی ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے یور لوگو تو یہاں پر آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیں اوکے کر دیں اس کو اب اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اب ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں ایک یہ لوگو ایک ہماری وہ لوگو جو ہم پلیس کرنا چاہتے اور تیسری وہ لوگو جو کہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے لوگو کو ہم اس سے ریپلیس کریں گے تو میں سمپل موف ٹوٹ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کلک کر کے ڈریک کر کے یہاں پر لے آتا ہوں اور یہاں پر میں ماؤس کی کو ریلیس کر دیتا ہوں ریلیس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو لوگو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا بڑا کر دینا چاہتا ہوں تو یہاں پر شورٹ راسفارم کنٹرول پر کلک کروں گا اس کے بعد اس کے نوڈ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اس کے ذریعہ ہم اس کے سائز کو ایجسٹ کر دیں گے چھوٹا بڑا جتنا اب میرے خیال میں اتنا سائز اس کا کافی ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ ٹک کے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیگراؤنڈ میں وہ پچھلی والی لوگو موکب جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں سے آف کر دیں گے آف کرنے کے بعد یہاں پر صرف اب ہماری لوگو کا ڈیزائن اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ اوکے کر دیں اور اس کو ساتھ سیف کر دیں کنٹرول اس کر کے جیسے ہی آپ اس کو سیف کریں گے اب آپ اپنے مین جو کینوز ہے اس پر آ جائیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو لوگو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے آپ کو ٹرانسورمیشن کنٹرول بے شک اس کے ابھی آف کرنا چاہے تو آف کر دیں اگر آپ نے اس کو چوٹا بڑا کرنا ہے تو ان ہینڈلز کی مدد سے آپ اس کو چوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بہت ہی آسان ہے جس طرح شروع کلاسز میں میں آپ کو بتاتا تھا کہ آپ لوگوز بنائیں پھر اس کو پالش کرنا اس کو خوبصورت طریقے سے سامنے لے کر آنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ موقعپس لگانے کا میتڈ آپ نے سیکھ لیا ہوگا میں ایک اور بھی موقعپی یہاں پر بنا لیتا ہوں جو کہ میں نے اپنے فیس بک گروپ پر بھی بنایا تھا اس کے مطالق اکثر سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے تھے کہ سر یہ آپ نے کس طرح کیا ہے تو میں ذرا ایک دوسرا موقعپی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ وال موقعپ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میرا لوگو آئے تو سمپل ہم نے کیا کرنا ہے اپنے لوگوں کو یہاں پر لے کر آنا ہے یہ یاد رکھیں یہ پی این جی فارمیٹ میں ہو یعنی ٹرانسپیرنٹ بے گراؤن میں ہو اب ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے پہلے سے کہ انسرٹ آن ٹیکسٹ ہیئر اب یہاں پر میں میں ڈبل کلک کرتا ہوں ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیتا ہوں اب ہم نے سمپل کیا کرنا ہے کہ موو ٹول کو کلک کرنا ہے اپنے لوگوں پر کلک کر کے ہولڈ کر کے ڈریک کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو پلیس کر کے اپنے ماؤس کو ریلیس کر دینا ہے جیسے ہی میں ریلیس کر دوں گا تو ہماری لوگوں یہاں پر آ چکی ہے اب اس کو میں سائز اس کا تھوڑا سا ایڈجس کر دیتا ہوں چھوٹا بڑا کر کے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد جو نیشلی لیئر ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں اب اس کو میں سیف کر دیتا ہوں جیسے ہی سیف کروں گا تو ہمارے سامنے یہاں پر ہمارا جو لوگو ہے وہ اپیئر ہوگا یہاں پر آپ اس کے باقی تمام کنٹرول بھی چینج کر سکتے ہیں جس طرح پہرے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر میں اس کو شیڈ دینا ہے تو بلینڈنگ آپشن پر آجائیں یہاں پر آپ دروپ شیڈوں میں آجائیں دروپ شیڈوں پر آنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا شیڈ دے دیں اس کو اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد اس کو ہم سیف کر دیتے دوبارہ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ اس کی جو شیڈ ہے وہ بھی اپیئر ہو گیا آوٹر گلو وغیرہ وہ سارا کچھ یقیناً آپ کی لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ اوپشن یوز کر کے آپ اس کو مزید خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد شو ٹرانسورمیشن کو میں نے آف کر دیا اس لیئر پینل میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس کافی سارے اوپشنز ہیں ان کو آپ آن آف کر کے ان کو چینج کر سکتے ہیں مگر جو بائی ڈیفالٹ آیا ہوتا ہے وہ ایک بہترین کمبینیشن ہوتا ہے سو میرا مشور ہوگا کہ آپ صرف یہاں پر اپنا لوگو لائیں اور باقی اس کی اوپشنز نہ چڑے تو بہتر ہے پھر بھی اگر آپ اس میں ایمنٹمنٹ کرنا چاہے تو آپ یہاں پر ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں دوستو چھوٹی سی گزارش کہ آج کل کچھ آفیس اور گھر کے کچھ کام کی وجہ سے میں کافی بیزی ہوں اس وجہ سے کلاسے بھی لیٹ ہو گئی اور وہ دوست جنہوں نے سیٹیفیکیٹس وغیرہ کیلئے اپلائی کیا ہوا تھا تو اس میں کافی سارے دوستوں کو مل چکے ہیں مگر جن سٹوڈنس کو سیٹیفیکیٹ ابھی تک نہیں ملا وہ ایک ہفتہ ویٹ کر کے مجھے دوبارہ انفارم کر دیں کہ اگر آپ کو وہ سیٹیفیکیٹ نہیں ملے تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو وہ سنٹ کر سکوں ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ